اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح انسانوں کے لیے پیغمبر بھیجے گئے اسی طرح قوم جنات میں سے ان کے لیے نبی بھیجے گئے تھے جنات کو آگ کے شولوں سے پیدا کیا گیا جنات علم ادراک اور صحیح غلط میں فرق رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جناتوں کو انسان کی طرح احکام و فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں انسان کی طرح ہی ان کے بھی حساب کتاب ہوں گے اور انہی میں سے ایک گروہ مومن دوسرا گروہ کافر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چالیس ہزار سال پہلے ابو الجنات حضرت سموم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا حضرت سموم تمام جناتوں کے باپ کہلائے گئے اللہ نے انہیں آگ کے شولے سے پیدا فرمایا تھا جبکہ کچھ علماء نے لکھا کہ ان کا نام مارش تھا جب انہیں پیدا کیا گیا تو اللہ نے کہا اے ابو الجن کیا تیری کوئی عارضو ہے اس نے کہا میری یہ تمنا ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے اور میری نسل کی ہر جنات ہمیشہ جوان رہے اللہ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا بڑا بھی جوان ہو کر مرتا ہے پھر اللہ نے اس کی بی بی مرجہ کو پیدا فرمایا ان دونوں کے ملنے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی کچھ عرصے کے بعد ان سے بھی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہونا شروع ہو گئے اور اسی طرح ان کی تعداد بڑتی چلی گئی اور وہ ستر ہزار ہو گئے لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ فرما دیا اور وہ جوڑوں خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے جب جنہوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ نے انہیں رتبوں کے اعتبار سے زمین ہوا اور پانی میں آباد فرما دیا جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو پہلے تو ایک لمبے عرصے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون و خرابہ فساد فیلانے لگے ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا اللہ نے یوسف جن کو نبوت پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت خداوندی دی تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا لہٰذا پھر اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا لشکر بھیجا اس لشکر کا نام لشکر جن تھا ان میں ابلیس بھی تھا جو چار ہزار جنوں کا سردار تھا چنانچہ وہ لشکر آسمان سے نکلا اور نکلتے ہی زمین پر سے تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں جناوطن کر دیا ان کو دریاؤں جزیروں میں بھگا دیا لیکن کچھ مفرقین یوسف علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ولکہ وہ صرف انہیں بادشاہ قرار دیتے ہیں ان کی نزدیک اللہ نے جنات میں سب سے پہلے پیغمبر آمیر بن عمیر بن حجام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جناتوں نے انہیں قتل کر دیا تھا اللہ نے دوسرے پیغمبر کو بھیجا جن کا نام ساید بن مالک بن حجام تھا جن کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن انہیں بھی جناتوں نے قتل کر دیا لہٰذا یہ سلسلہ اسی طرح آٹھ سو سالوں تک جاری رہا اور انہوں نے اس دوران آٹھ سو پیغمبروں کو قتل کیا اس کے بعد اللہ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا اس میں سے چند اطاعت گزار بچ گئے جو غاروں سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے لہٰذا ان جنوں پر بھی ایک لشکر بھیجا گیا جن کے لشکر کے سردار کا نام آزازیل یعنی ابلیس تھا وہی ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس نے جنوں کو روے زمین سے بھگا دیا آزازیل نے جناتوں سے جنگ کے بعد اللہ سے التجا کی کہ اسے روے زمین پر ہی رہنے دیا جائے لہٰذا وہ یہیں آباد ہو گیا اس کی نسل خوب فلی اور فیلی اس کی قسرت عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے ساتھوں آسمان اور زمین اور جنت میں جانے کی اجازت دے دی پھر ابلیس نے روے زمین کے جناتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا جناتوں کے چار قبیلوں نے ابلیس کی ہاتھوں پر بیعت کر لی جن کا نام گھن، دھام، ممتاز اور مرامز تھا جبکہ دو قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے صاف طور پر انکار کر دیا جن کا نام بسم اللہ اور زافران تھا اور کچھ محرخین نے لکھا ہے ازازیل بھی جنات کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا اس نے جنات کے ایک قبیلے بلو لجان سے شادی کی اور اللہ نے ازازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا جب جناتوں کو ختم کیا گیا تو یہ وقت وہی وقت تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا پھر اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے اس زمانے میں جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے لیکن جناتوں سے شرکشی اور فساد برپا ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان پہاڑوں اور جزیروں میں اور میدانوں میں جانے کا حکم دے دیا